اسلام علیکم ایبیوان کیا حال ہے آپ سب کا ای ہوپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ریسپی ہے کیمے والے نان کی سب سے پہلے اس کے لیے ہمیں ریڈی کرنا ہے جیس جیس کے لیے میں نے لیا ہے ادھر 1 فورد کپ آف یوک وام وارٹر جس کے اندر میں ڈالوں گی 1 ٹیبل سپون آف ایکٹیویٹڈ جیس یہ آپ کو کہیں بھی آرام سے مل جائے گی اگر آپ کے پاس پیک میں ہے تو ایک پورا پیک کے برابری ہوتا ہے اور اس کو چیز کو ایک کرنے کے لیے ہمیشہ جینی ہی ہوتی ہے تو میں اس میں ڈال لی ہوں 1 ٹیبل سپون آف جینی اس کے اندر ڈال دیں گے اس سب کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر دینا ہے اور مکس کرنے کے بعد نا اس کو ہم رکھ دیں گے کسی بھی وارم جگہ پر جیسے آپ اس کو 10 سیکنز مایکرو ویف شلا کے اس کے اندر رکھتے ہیں یا پھر آپ جو ہے وہ اگر آپ کے پاس اون اون آپ کا ہے تو اس کے اندر آپ رکھتے ہیں تو جب آپ اس کو رکھیں گے تو یہ ہوتی سینے سے بابلز بننا سٹارٹ ہو جائیں گے اور اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکٹیف ہو گئی ہے اب نان بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہے میں نے دلیا ہے 2 کپس آف میدہ اور 2 کپس آف میدہ میں میں نے ڈالا 1 ٹی سپون آف شوگرٹ اس کے علاوہ 2 ٹی سپون آف آئل اور یہ دیکھیں جیس میری جو ہے نا کتی زیادہ پھول گئی ہے یہ سب ڈالیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے کریں گے مکس اور اس کے بعد ہم اس کو آٹے کو ہاتھوں کی مدد سے گون لیں گے اب اس کا جو مین چیز یہ ہے نا آپ نے اس کو اتنا گوننا ہے ہم نے کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ آپس میں اچھے طریقے سے نا ایک سوفٹ سی ڈو بن جائے ڈو اس طرح کی ہونی چیز جیسے ہم آٹے کی گونتے ہیں کہ جب آپ اس کو ٹچ کریں تو یہ آپ کے لائک ہاتھ کے ساتھ چپ کے نہیں ٹھیک ہے تقریباً دس منٹ ہم نے اس کو اتنا گوننا ہے کہ یہ اچھے طریقے سے ساری اکٹی ہو جائے مجھے تقریباً اس میں دس منٹ لگے تھے ٹھیک ہے اور یہ ایک اچھی سی ڈو بن کے ہماری ریڈی ہو جائے اب جب یہ ڈو ہماری ریڈی ہو جائے گی تو ہم نے اس کو یہ دیکھیں میں اس کو ٹچ کر کے دیکھ رہی ہوں کہ یہ میرے ہاتھ کے ساتھ چپک تو نہیں رہی ہے ادھر سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی ڈو ریڈی ہے بلکل اب میری ڈو ریڈی ہو گئی ہے میں نے بول کو آئل کے ساتھ سپریے کیا اور اس کو جو ہے نا کور کر کے میں نے ایک گھنڈے کے لئے رکھ دیا اب کریں گے ہیمے کی تیاری آئل کے اندر میں نے ڈالا آمیلیٹ کٹ پیاس اس کے بعد میں نے اس میں جب یہ اچھے تھی کیسے ہو جائے گا پیاس ہماری ٹرانسلوسنٹ ہو جائیں گے میں اس میں آٹ کروں گی ایک چومت جنجر اور ایک چومت جو ہے وہ کارلک کی پیس اس میں ڈالیں گے یہ میں نے دیکھ ایک چومت جنجر اور کارلک کی پیس اس کے اندر ڈال لی ہے اچھے تھی کیسے اس کو پکا لیں گے اس کے بعد اس کا جو ہے وہ اس میں میں نے دالے ہوں آمیلیٹ کے ٹرماٹر اس سے پیسے جیسے ہم بھی اس کا مسالہ بناتے ہیں بہت ہم اسی طرح سے بنا رہے ہیں ٹرماٹر جو ہیں وہ سورش آپ کے لائک نرم ہو جائیں اور آپ کا آئل جانا سپرٹ ہونا شروع ہو جائے یہ دیکھیں آپ کو نظر آرے پر آئل جانا سپرٹ ہو گیا ہے اس کے اندر اب میں ڈال کری ہوں نمک لال مرچ دھنیا پاوڈر اور ہلپی میں نے اس کے اندر ڈال لی ہے کیونکہ سب کچھ اور یہ میں نے تھوڑا سا اس میں تندوری مسالہ بھی ڈالا ہے سب کچھ اچھے طریقے سے آپ اس کو کریں گے میکس اور اس کو جہنا اور اب یہ آئل ننکل آئے ہیں میں نے اس کے اندر بیف کا کیمہ یوز کیا ہے آپ کسی اور چیز کا کیمہ جس کا مرضی یوز کر لیں ادھر میں یہ کیمہ بن گیا تھا میں اس کو لو پہ کر کے اس کو میں نے دم پہ رکھ دیا ہے صحیح ہے اب یہ دیکھیں میری دو جو ہے آلموسٹ ڈبل سائز ہو گئی ہے ایک گھنٹہ لگا تھا اس کو ڈبل ہونے میں اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی دو ریڈی ہے ادھر ہمیں اس دو کو اس کے ہم پیڑے بنا لیں گے جیسے ہم بناتے میں نے تقریباً میں نے دو کپ آٹا یوز کیا تھا میدہ یوز کیا تھا تو اس سے میری چار نان بنے ہم نے پیڑا ذرا بڑھا لینا ہے پھر ہی ہمارا نان جو ہے وہ ذرا موٹا اور پھولا ہوا بنے گا ٹھیک ہے تو دو کپ کے حساب سے چار نان آپ کے بن جاتے ہیں تابہ اس حساب سے اس کو ڈبل کر سکتے ہیں اب اس سمپل سے ہم نے اس میں جو ہے وہ کرنا ہے اس کو ایک چھوٹی سی روٹی کی طرح بیل لیں اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں اپنا کیمہ کیمہ آپ نے تب ڈالنا ہے جب وہ ٹھنڈا ہو گیا ہو ٹھیک ہے اس سے پہلے نہیں ڈالنا تو یہ میں اس میں دو سے تین سمجھ ڈالے ہیں کیمہ کہ اب اس کو اچھے طریقے سے اوپر سے سیل کریں گے کیونکہ ورنہ اگر یہ اوپر سے سیل نہیں ہوگا تو جب ہم اس کو بیلیں گے تو کیمہ ہمارا سارا باہر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ اس کو اچھے طریقے سے میں نے بیل لیا ہے آپ نے اس کو اتنا بیل لینا ہے یہ روٹی سے موٹا ہی اس کو ہم نے بیلنا ہے ٹھیک ہے یہ اچھے طریقے سے اس کو بیل لیا اس کے بعد اس پہ آپ نے ہاتھوں یا سپون کی مدد سے آپ اس پہ سراخ کر دیں اور اس میں دہی کے اندر میں نے تھیل میں لائیا ہوا اس کے اوپر ہم دہی لگا دیں گے اب تب وہ جو ہے وہ بالکل گرم تھا اور اون بھی میں نے آن کر دیا ہے اور تب وہ کے اوپر الٹی سائیڈ سے میں نے نان رکھ دیا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ میڈیم ہائے پہ ہے ہیٹ اور کس طرح سے آپ کا جو ہے نان وہ پھولنا شروع ہو گیا ہے اور آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ نیچے سے آپ کا ایک سائیڈ سے نان اچھے طریقے سے براؤن ہو جائے دوسری والی سائیڈ ہم اون میں پکائیں گے لیکن نیچے والی جو سائیڈ ہے نا اس کو ہم دوے پہ پکائیں گے تو یہ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ نیچے سے ہو گیا تھا براؤن ٹھیک ہے اور اس میں تقیباً تین سے چار منٹ لگیں گے اب اس کو اٹھانا ہے اور اٹھا کہ ڈیریکٹ جو ہے نا اون میں اپنے رکھ دینا ہے اون کی اپنے تیمپریچر رکھنا ہے اوپر والی گریل آن رکھنی ہے اور میری گریل کا تیمپریچر تھا 450 دیگری فیرن ہائٹ ٹھیک ہے تو اس طرح سے بس آپ جو ہے نان بناتے چاہیں گے اور ان کو ریڈی کرتے چاہیں گے جب آپ کے نان ریڈی ہو جائے تو اس کو باہر نکال لیں اور اس کو بٹر لگا کے آپ کسی بھی پیپر کے اندر رکھتے تو امید ہے کہ آپ کو اچھا اس پی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھینکیو فور ناؤ ٹیک کیر بائی